موسیقی اسلام علیکم نمشکار سسریع کال انگوڈ ایبننگ میں ہوں عرضو قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمیں بات کریں گے آپ سے پاکستان کی جسے ہم اپ ڈیٹس کی بات کرتے ہی ہیں آپ سے آپ کو بتاتے رہتے ہیں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ڈال کے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے ریکسٹ کروں گی کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو دیکھ کر ایسے ہی نہ بھاگ دائیے گا ہمارے سب سے پہلے آپ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں باقی جو لوگ مائک کے اوپر ہمیں بولی جارے بولی جارے بولی جارے ان کو تلیے پلیز آپ لوگ 4-5 ڈیز بریٹ کریں اور میں نے آپ کو پہلے بھی پرساس بار بتایا ہے کہ میں ایک سبس لے دیں گے تو وہ نیکسٹ میک آنے والا ہے اور ہمفوری کہ جو آپ نیکسٹ میک آئے گا یعنی کہ لاسٹ میک آف دیس امبر اس میں میں چوتنی بار مائک لے دوں اور اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو پھر میری آواز کے ساتھ پوری صرف وارز اور میں چانے زیادہ سے ہوں اس میں چلتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ کے لئے آپ سب کے جانے پر چانے اور آپ کے بھی چینل دیکھتے رہتے ہیں فاقر یوسف زائی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اسے بات کریں گے ڈیفرنٹ ٹاپک پہ چاہیے گیا سو مچ فاقر خج آپ نے جوئن کیا سب سے پہلے فاقر نیوز جیسے آ رہی ہے ہمارے جو نیوز چینلز آج کل بات کر رہے ہیں زندہ مرگی وہ دو سو اٹیس روپے کے ہو گئی ہے اور انڈے جو ہیں وہ ایک در جن انڈے جو ہیں وہ دو سو تیس روپے کے ہو گئے یعنی ترڈی روپیس کے جو ہے وہ ایک در جنٹے ملیں گے مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اکھان صاحب جو ایک زمانے میں کہا کرتی تھے برانکھان صاحب میں میں کوئی کوشی کر لوں گا وہ آپ پبلک کو ایڈوائز کر رہے ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پبلک کو انہوں نے سر سے بھار کی جس سے یہ ایمپریشن آیا کہ ہی سینڈ کے تھی پبلک جو ہے وہ سو سائٹ کی طرف چلی جائے تینکیو میرے مچ آرزو فور انوائیٹن می آن یور چینل بلکل مہنگائی ہے اور زبردست قسم کی مہنگائی ہے اگر ہم پولٹری کی بات کریں تو اس کے ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوئے ہیں اور میرے خیال سے جب ہم انڈوں کی بات کرتے ہیں بہت خیال روٹین میں ہر کوئی اس کو صبح ناشتے میں انڈے کا یوزج ہوتا ہے اور پاکستان کی بڑی پاپولیشن ہے سردیوں میں اور اس کا جو یوزج ہے زیادہ ہونے کی وجہ سے ریٹ سے اس کے پہلے بھی بڑھ جاتے تھے لیکن یہ والے ریٹ مطلب میکسیمم جو مجھے یاد ہے لازٹ یر تک بھی تو مینٹی سکس روپیز پر لزن جو ہیں وہ یہ ریٹ جاتے تھے بہت خیال روٹین میں سیل آؤٹ ہو رہے ہیں پشاور میں کوئٹا میں اسلام آباد میں اور لاہور کراچی میں تو ایک ٹف قسم کی سیچویشن ہے فور دا سیٹیزم آب پاکستان جو پاکستان کی عوام ہیں ان کے لیے اور صرف یہ نہیں ہے کہ پوڈری مہنگی ہو رہی ہے سبزیوں کے ریٹس توڑے سے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے مہینے کے مقابلے میں اب توڑے سے بہتر ہوئے ہیں بہتر ہوئے ہیں سبزیوں کے ریٹس توڑے سے گرے ہیں بہتر ہوئے ہیں اس کے مقابلے چینی کی پرائس انہوں نے کم کیا لیکن اتفاق ہے لاسٹ ویک ایک سینیٹر صاحب کے ساتھ ملنے کے اتفاق ہوا تو ہس رہے دیکھ ویٹی آئی کے ایم 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 بھی بیٹھا ہے وہ نے کہتے ہیں ریٹس ہم لوگوں نے کم کر لیا لیکن یہ کونسی والی چینی ہے کہ مطلب پہلے گئے ہمارے پانچ کلو تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا پیٹی آئی کی حکومت ہے نیا پاکستان ہے تو میں نے کہا یہ شکر فری شکر لے کے آئے تو اس نے لگ گئے یار میٹا نہیں ہے اس کے اندار تو سیونٹی ایٹ سے ایٹی ٹی روپیس پر کے جی مارکٹ میں اویلیبل ہے لیکن قولیٹی اس کی ڈاؤن ہے یہ ملکل صحیح ہے اس کے ساتھ پھر گی اینڈ آئل کی پرائسز کو تقریباً پر کے جی ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائی پیس جو ہے اس کی پرائسز کو بڑھایا گیا ہے نومبر کے مقابلے میں دسمبر میں تو یہ ساری چیزیں اور گیس ہے بجلی ہے یہ ساری چیزیں ان کی پرائسز بھی اور پیٹرول کی بھی آپ کو بتا ہے کہ سولہ دسمبر سے مطلب جن سکوتر ڈاکا تھا تو پتہ نہیں اس کی خوشی میں یا اس کے غم میں مجھے نہیں پتا یہ خان صاحب کو پتا ہوگا انہوں نے آپ کو تو کہتے ہیں کہ جی ان کا جو پرائم منسٹر کی سالری آف پا گزارا نہیں ہوتا جو کہ شاید ڈیڑھ لاک یا پونے دو لاک یا پتہ نہیں کتنی ہے لیکن لوگوں سے وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ پندرہ ہزار میٹے پوچھ رہیں تو دوسری طرف ہم بکر یہ دکھتے ہیں کہ سکل ملتا انہوں نے جو سے کہتے ہیں چھتی کر دی پی آئی آپ کے سامنے ہے اور اب ان کے عظیم منسٹر آزم سواتے صاحب کہتے ہیں کہ جی ریلوے شاید بند کرنی پڑتے ہیں سلیمیل کی طرح تو مجھے لگتا ہے کہ زمانے میں میں نے کہا تھا کسی شو میں میں نے اپنی ڈیبیٹ میں کہا تھا کہ یہ جتنے مولوی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جانس کے بجائے اونٹو پہ عمرہ کرنے جائیں مجھے لگتا انہوں نے سیریسی جلی ہے اس بات کو گل پہ لے گئے اور اس لیے وہ ریلوے بھی بند کر رہے ہیں پیائے بھی بند کر رہے ہیں اور اب جتنے بھی ہمارے جو مولانا عظرات ہیں بھاشن دیتے رہتے ہیں ہر وقت مذہب چکھر اب اونٹو پہ بیٹھ کے جائے کریں گے جا ہم جانا ہوگا نہیں لگتا تو یہ کہ یہ پرنی ساہیوان جو مسز ہے خان ساپ کی انہوں نے لگتا ہے کہ اس قسم کا کوئی آرڈر جاری کیا mind possible maybe I am wrong مطلب it's just for kidding but مجھے لگتا ہے کیونکہ زیادہ جو حکم نامے ہیں تو وہ جو ان کی مسز ہے مشرا بی بی ساہیبہ وہ جاری کر رہی ہوتی اور ابنان خان صاحب اس میں بہت زیادہ strictly ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان نے یہ کہا کہ اگر لوگ پیدر حج کرنے اور حمرا کرنے اور اس طرح لوگ کوئی زیادت کرنے راہ کران جاتے رہے پاکستان سے تو mind possible کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یار خان صاحب اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ملکہ حالات بھی اچھے ہو جائیں گے اور آپ کی حکومت بھی اچھی چلنے رہے گی تو ہو سکتا ہے یہ possible ہے بہت زیادہ چانسز ہیں تو انہوں نے کہا یار پی آئی اے کو تو مطلب thanks god and thanks to غلام سرور خان صاحب تو انہوں نے ایسا بٹا نہیں دیا بلکل لٹا کے رکھا ہوا ہے اب پاکستان کے ہر چھوٹے ائرپورٹ پہ پی آئی اے کی فلائٹ جانی شروع ہو گئی اس دسمبر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل تو بھائی سب نے کہا کہ اللہ ماہ ممالب ہمیں ماف کر دو جتنی یورپین فلائٹس ہماری بہت زیادہ لوگ پاکستانی کمیونٹیز پہ ٹریول کیا کرتی تھی یو ایس میں کیا کرتی تھی گلپ میں کیا کرتی تھی تو اس میں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی فلائٹس نہیں چاہیے بریٹش ایئر ویز آ رہی ہے ورجن جو اٹلانٹک ہے وہ ان کی پاکستان میں فلائٹس کر رہی ہے ترکیش ایئر لائن کو فائدہ ہو رہا ہے باقی گلپ ہے ایماریٹس ہے سب کو تائیر ہیں ان سب کو فائدہ ہو رہا ہے اور خلاب سرور خان صاحب آج ہی اپنے بات ترکائے میں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے فائلٹس علاقہ اس کے اوپر جتنی بھی مطلب جو ایوییشن کے ایکسپورٹس ہیں میری جن سے بات تو کہتے ہیں یار یہ کوئی طریقہ دنیا میں کہیں پر نہیں ہے ہر فائلٹ ہر چے مہینے کے بعد وہ بے شک پاکستان کی کسی آر لائن کا فائلٹ ہو یا بے شک امریکن آر لائن کا فائلٹ ہو ہر سکس من کے بعد اور ایک سن کے بعد باقاعدہ ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اور انٹرنیشنی جو آیاٹا ہیں وہ یا پائلٹس کی ایک انٹرنیشنل ایک باڈی ہے جو ان کو مطلب وہ کر رہی ہوتی ہے چیک چیک انڈ بیلنس رکھتی ہے وہ دیکھتی ہے اس کے بعد ان کا جو لائسنس ہے وہ فر نیکس سیکس منت اور فر وان ایر وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی مطلب ایس ہی نہیں ہے کہ جو جس طریقے سے غلام سرور خان صاحب نے کر کے اور اب خلی لے کریں کبھی یورپین مطلب جو یا لائن کی ایتوریٹی ہے ان کو کبھی یو ایس کو ہو کہتے ہیں بھئی ہم نے نہیں کر تو اسی طریقے سے ریلوے تو چلو پاکستان کے اندر ہماری چل رہی ہوتی ہے وہ بھی پورے پاکستان میں نہیں کچھ کرایجی سے پشاور تک ہی چلتی ہے تو اس کے لیے عظم سواتی صاحب کو خان صاحب نے میرے خیال سپیشلی جوس کیا ہے کہ ڈائی سال میں شیخ رشید صاحب نے بھڑکو کہلا ہو کوئی کام ریلوے کے اندر عرض نہیں کیا صرف ایک ہفتے میں ایک پریس کانفرنس انہوں نے کراچی میں کرنی تھی ایک انہوں نے لاہور ہیڈوارٹر میں کرنی جو ریلوے کا ہیڈوارٹر ہے اور ایک اپنی منسٹری جو اسلام آباد میں ہے تو ایک پریس کانفرنس اور میڈیا کوئی کہے دے کہ میں آپ کے لیے اویلیبل ہوتا ہوں ابے یار آپ کو کام کرنے میڈیا کے لیے آپ اویلیبل ہو یا نہ ہو اگر آپ کو منسٹر فور ریل میں بنایا گیا تھا تو آپ نے وہاں ڈیلیور کرنا تھا یکنہوں نے زیرو بٹا زیرو ان کا ریزلٹ ہے کوئی پروگرس نہیں ہے کہانیاں تو بڑی سناتے ہیں کبھی انڈیا کو یہاں سے دنکی لگا دیں گے کبھی جو ہے کسی اور کو دنکی لگا دیں گے اس کے علاوہ اس آدمی کو کچھ نہیں آتا عظم سوادی صاحب کا بھی الحمدللہ سے بڑا ٹریک کسم کاریکارڈ ہے گن کرنے کا جس منسٹری کے بھی وہ منسٹر رہے ہیں تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ان کا ایک کام ہے بڑے بیلیور کسم کے آدمی ہیں پہلے جیو گائے فے کے ساتھ تھے ان کے ٹکٹ پہ سینیٹر بنے پھر جب ان کو ہوا کسی اور طرف ان کا ہوا کا رخ نظر آیا تو انہوں نے جیو گائے فے کو چوڑ کر پی ٹی آئی جوائن کر لی اور وہاں سے جا کے انہوں نے اپنا منسٹریہ شنسٹریہ لے کے گاڑی پر پلینگ لگا ہوتا ہے انہوں نے ریلوے کو میں کہتا ہوں جو بچا کچھا مطلب ریلوے ہے نا اس کی پٹھڑیا اٹھا کے نہ بیجے تو مجھے آکے پکڑ کے مطلب مجھے جوتے ماروں اگر میں یہ مطلب غلط بولوں انہوں نے بہت زیادہ الزامات لگا ہے فاجہ ساندھرکی کے اوپر میں کہتا ہوں اس سے سو اطلاع ہو سکتے ہیں ہر کسی کو بے شک اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو لیکن ایک بات سب ماتیں اس آدمی نے ریلوے کو پہلی دفعہ شاہد کہ بہتر کیا اور اپنے پاؤں پہ کڑا کرنے کی اس آدمی نے کوشش کی اور اگر میں کہتا ہوں کہ ان کی حکومت میں یہ جو سیلیکٹرز اور یہ جو یہ بیٹھے ہیں ہمیں پی ٹی آئی والے اگر یہ صحیح چلنے دیتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایمل ون کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوتا شیخ رشید صاحب ایک دن کراچی میں ایک دن لاہور اور ایک دن صرف ایمل ون ہوگا تو اس سے یہ ہوگا ایمل ون ہوگا تو اس سے وہ ہوگا ایمل ون ہوگا تو اس سے بلکل ایک چیز اور بگر جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے پچھلے شو میں بھی ذکر کیا تھا اور ابھی بھی میں کرنا چاہوں گی کہ جو نواز شریف صاحب کی مدر کی دیت ہوئی ابھی ریسنٹلی تو اس کے اوپر نارتر مودی جی جو انٹر کے پرائم نیسٹر ہیں انہوں نے ان کو ایک کنڈولنس میسج بے جا انہوں نے ایک لیٹر لکھا لیکن عمران خان صاحب کو شرم نہیں آئی کہ یہ ہمارا کلچر ہے کسی سے کتنا بھی افتلاف ہو لیکن اس طرح کی کسی بات پر تازیت کی جاتی ہے جو کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ابھی تک میں نے تو نہیں سنا چاہی ہو تو یہ کس قسم کا مغال بنا رہے ہیں کس قسم کا ہمارا کلچر اب ہوتا چلا جا رہا ہے ایک چیز تو یہ اور دوسرا یہی کہ یو اے کی قیتن شاہ محمود قریشی صاحب اور اب واپس آگے انہوں نے یہی بات کیا انہوں نے اس کے بعد کہ جی جو ہے ویسا پولیسی وہ دوبارہ سے اوپن کرنے کے پاکستان کے لئے لیکن سندے میں تو یہی آیا ہے کہ کوئی خاص انہوں نے لیفٹ نہیں کرای ہے یو ای والوں نے اور وہاں سے بس پھر وہ گئے ہیں جیسے کیا ہوتا ہے باکستان کی انہوں نے اور پھر وہ وہ وہاں سے رکشے اور آٹو کا کرایا لے کے واپس آگے ہیں لیکن رکشے اور آٹو تو چلتا نہیں ہوئے ہی میں لیکن باہر آنے ہمارے تو پرائے منسٹر بھی نہیں جاتے ہیں کہ انہوں نے جہاز لے کر آجاتے ہیں تو سامی پھر ایسی صاحب بھی انہوں سے کوئی پیٹرول پیٹرول کے پیسے لے کے واپس آگے تو کیا لگ رہے آپ کو کیا ہونے جا رہی ہوئے یہ میں جو پاکستانی لوگ جو جو کے لیے یا ایسے بھی جو بیٹر ہوتا ہے تو یہ صرف بواقی میں آپ نے لگ رہے کہ کرونا کی وجہ سے یہ سب پابندی ہے آپ نے دو پوچھے ایک تو کورننز کا لیٹر جو بیجا نریدہ مودی جی نے بلکل بڑی زبردست بات ہے کہ اس آدمی کو ہم جتنی مرضی مطلب پاکستان لوگ ان کو برا بلا کہیں لیکن ان کے اندر یہ سنس تھا ہے اور اس آدمی نے باقیدہ لیٹر لکھا اور بڑی مطلب اس نے جتا جب انہوں نے وزٹ کیا تھا کابل سے آتے ہوئے جنرلہ ہور رکے تھے ملاقات کی تھی میاروان شریف صاحب سے تو اس کا ذکر انہوں نے کیا اور ان کی مدر سے غالباً اس وقت ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی تو اس کا ذکر انہوں نے اس لیٹر میں کیا یہ بہت بڑا پانہ ہے اور میں چاہل دونوں یہ دشمن دشمن اور یہ یہ کہانیاں تو مطلب چلتی ہیں اور شاید چلتی رہیں گی جب تک کچھ لوگ کی دکانیں اسی سے چلنی ہے تو وہ چلتی رہیں گی بٹ آپ نے بات کی عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا بلکل میں کہوں گا اس میں کارڈنس کیا تھا اس نے لیکن بات یہ ہوتی ہے جو بڑا آدمی ہوتا ہے آرزو انہوں نے موڈی جی کو چھوٹا آدمی لکھاتا لیکن وہ چھوٹا آدمی جس نے چھوٹا آدمی لکھاتا تو نگر وہ بڑا آدمی ہے دیکھیں اس کے اندر یہ مطلب سنس موجود ہے یہ جو اپنے آپ کو بڑا آدمی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایکسپرٹ یونیورسٹی کا پڑھا ہوں اس کے اندر یہ سنس نہیں ہے یا آپ کال کر لوگے مریم نواز کو یا جس کو بھی نواز شریف کو تو خیال وہ سب سے جو نمبر ون سمجھتے ہیں اسے تو کہتے کر میں نے بات کرنی تو شاید زلزل آ جائے گا کم از کم ایک کال کر لیتا ہے بلاو بٹو زرداری صاحب جیل پہ جا کے اس نے کارنلنس کیا ہے شہباز شریف کے ساتھ ٹھیک ہے بہت بڑی بات ہے یقین کرے ینگ نیڈر ہے لیکن اس کی کام میں دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو گئی ہے کہ پاکستان کی پلس پارٹی کو بینظیر شہید کے بات ایک بڑا زبردست کسن کا لیڈر ملا بڑا میں کہے تو بڑڈ ویجن کے ساتھ اس کو پارٹی کو لے کے چل رہا دوسری اپنے بات کی یو ایلی ویزٹ کی شامیمال قریشی صاحب وہاں پر گئے انہوں نے سٹیٹمنٹ جو فوراں آفس میں ہماری جاری اس دورے کے حوالے سے پریس ریلیز آیا آپ کی آواز نہیں آری پکت انہوں نے کہا کہ آباری میری آواز انہوں نے کہا کہ یو ایلی نے ویزا اس لیے بند کیے ہیں کہ وہاں پہ کوئڈ نائنٹین کی وجہ سے میرا سوال یہ ہے کہ کوئڈ نائنٹین کی وجہ سے تو کوئڈ نائنٹین پاکستان سے زیادہ اس وقت ہندوستان میں بلکہ پچھلے کئی اگر ہم عرصے کی سال کی بات کریں تو سب سے زیادہ نمبر جو ہے وہ ہندوستان میں ہے اس کے علاوہ یکے میں ہے کیونکہ ان کی فلائٹس کل رات ہی پوری دنیا نے اس کے ساتھ ایک ڈس کنیکٹویٹی کا وہ شروع کر دیا ہولینڈ نے کر دیا بیلڈجیم نے کر دیا جرول نے کر دیا ہولینڈ نے کر لیا کیو اپنی فلائٹس جوہے یا ان لینڈ ان کے ساتھ جو ان کی کنیکٹویٹی تھی بائرere ان کے ساتھ کنیکٹویٹی تھی اس کو پلس اس کے علاوہ جو مص aspire ھائے شیپ جو ہے ہائے جو ان کی کنیکٹویٹی تھی یوکے کی باقی کنٹریز سے تو ان سب نے اس کو بند کر دیا تو پھر تو میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے انہوں نے اگر ویزاز بند کر دے تو ان کے بند کر دے گا کوئی نائنٹین was the reason تو یہ بات تو بالکل غلط ہے انہوں نے بارہ کنٹریز کے ویزے بند کیے ہوئے جس میں ایران شامل ہے جس میں ترکی شامل ہے جس میں پاکستان شامل ہے اور کچھ دوسرے کنٹریز ہیں تقریبا اور ممالک ہیں جن کے نام آئے ہیں کہ یو اے ای کا ویزا ان کو نہیں ملے گا سپیشلی ویزر ویزا یا اور ان کے جو فرم منسٹری سے سٹیٹمنٹ آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جن لوگ کے ویزے ہیں ان کو ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں نئے ویزے ہم نہیں دے رہے for the time being temporary کا world انہوں نے use کیا لیکن یہ انہوں نے نہیں کہا آزو کب ہم یہ دوبارہ شروع کریں گے temporary کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دس دن پندرہ دن بیس دن یا مہین لیکن انہوں نے کوئی time frame نہیں دیا اس چیز کے حوالے سے جس ایک پاکستان کے لیے خطرے کی بات ہے بے شک شام احمد قریشی صاحب اس کو نہ مانے وہ مطلب ان کا اپنا point of view ہے لیکن ایزا جنرلسٹ اگر میں دیکھتا ہوں تو پاکستان کی economy جڑی ہوئی ہے یو ای کے ساتھ پاکستان کی economy جڑی ہوئی ہے سوڈی ایریہ کے ساتھ اگر دونوں ممالک کی ہم بات کریں جو تقریباً پاچ ملین پاکستانی ورکرز وہاں پہ کام کرتے اور تقریباً دس ارب ڈالرز یہ ان دو ملکوں سے ہمیں سالانہ آتے ہیں جس سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی economy ان پیسوں سے چلتی ہے تو اس کو ہم مطلب یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں نہیں کیا یو ایریہ ویزے نہیں دیا تو بس کی کہ ہمارے لوگ کیونکہ ورکر اگر نہ ہوتے نا ویسے آنا جانا لوگ کا ہوتا ترکی کا ویزا اگر بند ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا کتنے لوگ وہاں پہ ترکی میں ہمارے لوگ بزنس کرتے ہیں چائنہ کا اگر بند ہو جائے تو چائنہ سے ہو سکتا ہے ہمیں فرق پڑے گا جب کوویٹ کی وجہ سے کچھ ارسہ بند رہا اسی ساتھ تو اس سے فرق پڑا کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ وہاں پہ ٹریڈنگ کرتے ہیں وہاں سے مال خریدنے جاتے ہیں چائنہ پہ ہمیں اثر پڑا جوئے ہی سے ہمارے ورکرز کیونکہ وہاں سے کمار ہیں تو اگر ان کے ویزاز نہیں ہوں گے تو وہ لوگ انیپلائیمنٹ ہائی لیول پہ جا رہا ہے کوئی انیپلائیمنٹ کی اپرسیونٹیز ایسے نظر نہیں آ رہی تو یہ چیز ان کو سیریس لینی پڑے گی عمران خان صاحب بے شک المختون صاحب سے بات کریں یا ابتر شام امود قریشی ان کی فارنگ منسٹری سے بات کریں کرنی پڑے گی اور سیریس تھوڑا سا مطلب بات کرنی پڑے گی ہر چیز ان کو لگتی ہے کہ ہم جس طرح کہیں گے لوگ اسی طرح واواش کرنا شروع کر دیں گے مطلب کوئی گنگے بہرے اور اندے نہیں ہے لوگ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کی وہاں پہ کیا مطلب ایک حیثیت کس حیثیت سے آپ لوگ وہاں جاتے ہو آپ کی حیثیت وہاں پہ ہے کیا اور اس میں میں کہتا ہوں جتنا حصہ اس حکومت نے ڈالا ہے خراب کرنے میں اتنا کسی نے نہیں ڈالا یقین کریں بے شک سعودی اریبیا کے ساتھ ہو یا یوئی کے ساتھ ہو میں کہتا ہوں کہ اس حکومت نے خانسا کی حکومت نے اس کو تباہ ورباد کر کے رکھا ہے لانکہ سعودیہ کے ساتھ ہمارے پہلے بھی تعلقات اونچ بیچ لگی رہی تھی ایون میانواصری کے بڑے قریبی تعلقات تھے ان کے ساتھ رائل فیملی کے ساتھ دوباری کے قطر کے اور سعودی اریبیا کے ان کے بیچ میں بھی اونچنی چاہئے انہوں نے فوج مانگی پاکستان سے پاکستان نے انکار کیا پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا میانواصری کی حکومت میں انہوں نے کہا ہماری پارلیمنٹ فیصلہ کریں گی اگر وہ کہیں بیج ہو تو ہم بیجیں گے نہیں تو نہیں بیجیں گے مطلب جمن کھلا انہوں نے نہیں بیجیں لیکن ہمارے ان کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوئے کیونکہ وہ ایک بیلنس رکا کرتے تھے اور وہ چیز لے کے چلتے تھے ان کو لیکن یہ جو ہمارے یہ والے خان صاحب ہے تو نہ ان کو خود سمجھ آتی ہے اور نہ اس کے اردگر جو بیٹے ہیں میں ان کو سمجھ آتی ہے لیکن میں از ای فورن منسٹر جو شام عمود قریشی ہے مطلب تگڑا آدمی اس میں کوئی شک نہیں ہے مطلب وہ ایک بندہ اس آدمی نے بٹایا ہوا ہے اس منسٹری کے اوپر لیکن اس کے باوجود بھی مجھے جو مطلب پتہ چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شام عمود خود کہتے ہیں شام عمود قریش خود کہتے ہیں کہ میری ایک بات ہوتی ہے وہاں سے ان کا کوئی منسٹر جو ہے وہ کوئی اور بات ٹویٹ کر کے مطلب بتا دیتا ہے لازمی سی بات ہے اس کو دنیا دیکھ رہی ہوتی اور آج کل آپ کو بتا ہے کہ ٹویٹ سے ہیڈ لائنز بندی وہ جب انٹرنیشنل میڈیا اٹھاتے کہتے ہیں فلاہ افوال چودری نے یہ بات کی شیری مزاری نے وہ بات کی فلاہ نے یہ بات کی تو کیوں اب فارن منسٹری کے لیے شیری مزاری بھی مطلب شیری اس ٹائنگ فور دیٹ کہ وہ فارن منسٹر بن جائے شام عمود قریش اگل بھی پہلے بھی فارن منسٹر رہے بھی بس بارٹی کے دور میں اور باقی خونتوں میں تو وہ بھی اس سیرٹ کو نہیں چوڑنا چاہتے اس کی وجہ سے پاکستان کی ڈپلومیسی کو رکھ سامنے بلکل خیل لیکن ایک چیز اور ہم نے نوٹس کیا ہے جنوں میں وہ یہ کہ ہم کسی کا نام ہی لے گے لیکن پہ بھی ہمارے ٹی وی چینلز جو ہے جو نیوز چینلز ہیں ان کا سٹینڈر بہت گر گیا ہے اور اب ایک اینالیسٹ اور ایک جنالیسٹ کے ساتھ ایک پالتو کو بیٹھانا بہت ضروری ہے یہ کہا جا رہا ہے ٹویٹر پہ تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ واقعی اب تو ہمارے ٹی وی چینلز کا بس جیسے بینڈ بچاؤ ہے اور ہر چیز ایسے ہو رہے گی کہ ان کے پالتو بیٹھے ہوتے ہیں یہاں تک کہ بہت 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 کیمرا کے کہنا چاہیے کہ اینکر کی جگہ بھی ہم بہت سے ایسے لوگوں دیکھتے ہیں جو پالتو ہیں اور گیس میں بھی ہم پالتو لازمی ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اپنی بات کو سامنے رکھنا اور ابھی ایک کو پاکتا سمجھنا یہ اس ہی گارمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے اس سے پچھکی گارمنٹ میں کوئی مجھے لیکن ان کو ہم نے اس لیول تک گرھتے بھی نہیں دیکھا بلکل آردو آپ کی بات ٹھیک ہے آج کل ایک جوتیا مافیا میں اس کو کہتا ہوں وہ ایک ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑا ایکٹیو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ الیکٹونک میڈیا پہ ایکٹیو ان کا الیکٹونک میڈیا کا بھی نہیں ہے سوشل میڈیا کے اوپر آوہو کرنے کا ان کو ہے تویٹر کے اوپر آوہو کرتے رہتے ہیں اکثر آپ کو مجھے بہت سارے لوگ کو ہمارے جو سینئر جنرلسٹ ہم تو بہت بعد میں آتے ہیں ان کو پورا دن یہ لوگ لگے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کریٹسائز کریں گے عمران صاحب کی حکومت کو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے بے شک عمران خان صاحب اس ملک کو الٹا کے رکھ دے ڈبو کے رکھ دے جو رکھ دیا کافی انتا مطلب وہ کامیاب ہوئے ہیں اپنے ڈائی سالہ دوری حکومت میں اس کے باوجود بھی آپ نے ان کی واوا کرنی ہے کس کی طرح کامران خان کی طرح مہین پرزادہ کی طرح اور بہت سارے مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں اے آوائے کے اوپر میں ان کو بوٹ پالشیا اور پیرشوٹ گروڈ کا نام میں دیتا ہوں ٹوٹر پہ میں اکثر لکھتا رہتا ہوں ان کو یہ چیز چاہیے ٹھیک ہے اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں مختلف قسم کے لوگوں لوگوں کو انجیکٹ کیا گیا ہے مختلف ٹی وی چینلز کے اندر مختلف بارات کے اندر یا مختلف ٹوٹر کے اوپر باقاعدہ ان کو پیسے ملتے ہیں اور وہ الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں لفاپا جنرلسٹ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جن مطلب کبھی لفاپا دیکھا نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے میں تو اکثر ان کو کہتا ہوں میں نے کہا بھائی اگر لفاپا آجے تو آدھے آپ رکھو آدھے مجھے دیتا میں تو بڑا کلیر کر بات کرتا ہوں لیکن یہ لفاپا کبھی آیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا یہ کس نے بیجنا ہے اور کب بیجنا ہے بڑا انگیر کرتا ہے دوسری بات جو آپ نے کی کہ مطلب ان کو بٹھایا جاتا ہے مینسٹریم چینلز کے اوپر ان کو بٹھایا نہیں زبردستی اندر گسایا ہے ٹھیک ہے ان کو اس لیے گسایا جاتا ہے کہ ان کو چینلز کو باقیدہ دمکیاں ملتی ہے کہ آپ اس بندے کو نہیں بٹھائے گے تو ہم آپ کے اشتہارات سرکاری اشتہارات اور فراخنا مختلف یعنی اس کو جسے کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جسے کہتے ہیں کہ ایک ٹھول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان چیزوں کو اور یہ میں کہتا ہوں فریڈم آف سپیچ فریڈم آف پریس اور فریڈم آف ایسپریشن کے اوپر جسے کہتے ہیں دا ایک بہت بڑا دبا ہے یہ حکومت کر رہی ہے اسی حکومت میں آرزو مختلف قسم کے لوگ ہیں آپ بھی یعنی اس اسلاحباد میں یقین کریں میں یہ نہیں کہتا میں خود عام ساتھ کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں روز سکھتا ہوں نہیں نہیں چیزیں روز سکھتا ہوں کہیں پہ بھی آتا ہوں تو ایسے جنرلسٹ میں لرن کرتا ہوں اور اپنے سینئر سے مجھے خوشی ہوتی ہے کوئی بھی ہو میں اسے لرن کرتا ہوں what the thing is کہ ان لوگوں کو باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ گروپ کی شکل دی گئی ہے پی آئی ڈی میں جن کو آفیس دیا گیا ہے ہر مہینے بیالیس ملین روپے چار کروڑ بیس لاکھ روپے ہر مہینے ان کو تنخائیں جاتی ہے اور ان کا ایک کام ہے وہ کیا ٹرولنگ کرنی ہے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اگر ایک جنرلسٹ یہ کام کرے کہ کسی حکومت کا تنخوادار ملازم ہو اس نے کیا بات کرنی ہے وہ تو عمران خان جو مرضی کرے اس نے اس کو صحیح کہنا ہے اس نے اس کو سچ ثابت کرنا ہے یہی عمران خان اور اس کا ٹولہ جب بھی آپ ان کی دن پہ پاؤں رکھیں جب بھی جب بھی آپ فٹو کے اوپر یقین کریں میں تو بڑا مطلب ان کو لکھتا ہوں بڑا کلیر کٹ لکھتا ہوں ان کے جتنے منسٹرز ہیں ان کے جتنے لوگ ہیں میں صاحب لکھتا ہوں اور اس وجہ سے نہیں لکھتا مجھے نواز شریف نے کیا دینا ہے مجھے عاصف علی زرداری اور بلاوٹ بھٹو صاحب نے کیا دینا ہے اور مجھے عمران خان صاحب نے کیا دینا ہے میں کہتا ہوں کہ میں مزدور آدمی ہوں میں نے وہی مزدوری اس حکومت میں بھی کی تھی اور اس حکومت میں کر رہا ہوں تو میرا گھر چلتا ہے مطلب نہ عمران خان کالیف آبا مجھے آنا ہے نہ مجھے بیان آشریف کو نہ مجھے اس کی ضرورت اور نہ مجھے جو فنڈی میں بیٹھے ہیں جس کے لئے یہ لوگ مطلب مختلف قسم کے عربے ہی لے اور پتہ ان کیا کچھ استعمال کرتے ہیں جن کو خدا بنایا ہوا ہے ابھی ابھی بھگر ریسنٹی آپ نے دیکھتے ہی ہوگا بلکہ آج کی ہی خبرش ہے کیوں تو بنی گالہ کو انہوں نے پیسنے سے دیکھے اور لگلائز کروا لیا ہے عمران خان صاحب نے جو بڑے صادق اور امیر کہلاتے ہیں اور اس کے اوپر بھی بہت کچھ ہمارے جو جنمن کے سام کے جنرلسٹ ہیں جو سچے جنرلسٹ ہیں جو لفافہ جنرلسٹ نہیں ہیں وہ بات کر رہی ہیں ایسا نہیں کہ یہ کسی کو روک نہیں پا رہے کہ یہ لفافہ جنرلسٹ جو ہیں ان کو سامنے لارہے ہیں جو لوگ لفافہ نہیں لیتے وہ بات کر رہی ہیں اور یہ بات بھی کہ بہت زیادہ بھی آپ کو اماندھار بتاتے تھے کہ کہ جی اماندھار صاحب کے اوپر کوئی دھبا نہیں ہے ایک تو فورک فنٹنگ کا دھبا مڑا ہوا اتنا بڑا ہوا اور ایک بریدالر پروپٹی کا بھی کیسے وہ آپ کے سامنے ہے اس پہ آپ کا ناسٹ کمین چیف اگر بلکل آپ نے بات کی کہ وہ صادق اور امین ہیں بہت بڑے صادق اور امین ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس لئے انہوں نے شگر مافیا کے اندر شگر جسے کہتے چینی چوری چینی چور ایک گروپ ہے اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے اس میں اس کا نام آئے تو اس کی منسٹری پہلے سے بہتر والی منسٹری دیتی تو صادق اور امین ہے پھر اس کے بعد جنگیر ترین صاحب کو مطلب کچھ نہیں کہا بلکل صادق اور امین ہے اتنے بڑے صادق اور امین کہ جنگیر ترین صاحب کو کہا کہ آپ نے سر چاس اور لوگ کے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ عوام ہے اس قابل کہ اگر انہوں نے بیجا یہاں پر تو ان کی کال و دیر نہیں کا خون چوسنا ہے تو یہ صادق اور امین بہت بڑے صادق اور امین ہے خیبر پختنپا میں بی آر ٹی ان کے مطلب جسے کہتے حکومت کے مطلب ٹی ٹی آئی کے اوپر ایک بہت بڑا دبا ہے وہاں پر ان کی یہ مطلب بڑے صادق اور امین ہے کہ اس کو دیفنس منسٹر بڑا دیا جس نے بی آر ٹی بنایا تھا پر ویس خٹک صاحب کو دیفنس منسٹر دے دی جس مالام جوا کا سکینل کیا تھا اس کو منسٹر دے دیں انہوں نے اور اس کی یہ تعریفیں کرتے نہیں صادق اور امین کوئی شک نہیں ہے آپ نے بات کی بنیگالہ تو بنیگالہ تو یار بڑا ماموری صرف انیس سو کنال کا گار ہے انہوں نے خریدہ ہوا تھا کوئی انیس سو نوے میں یا بار میں جس وقت جس کو آج تک ہم ہی صاحب کی اصد کیسر صاحب کا گھر ہے میں اس کے علاوہ بہت سارے ان کے پارٹی کے لوگ ہیں جو خیبر کوئی پاس آکے اور انہوں نے یہاں زمینے غریبی اور اسی یہ زیادہ زمینے غریبی جب اس کو گلائز کیا جائے گا وہ زمین جو ہم نے دس لاک بیس لاک یا پچاس لاک یا کروڑ میں لی دی وہ عرب ہوتی بن جائے تو یہ ساری جو گیمیں ہوتی ہے نا یہ صرف عوام کو دکھانے کے لئے ہوتی ہے میرے فادر ان کے بڑے مطلب وہ ہے بہت بڑے مہنگ جسے کہتے ہیں کہ صورت کارنر رکھتے ہیں عمران خانہ اور ان کی حکومت کیلئے میں ان کو بھی کہتا ہوں بابا یہ لوگ آپ کو مجھے کچھ دکھاتے ہیں اندر یہ کچھ اور کرتے ہیں میں نے کہا ان کو نہ پاکستان کی فکر ہے نہ اس کی عوام کی فکر ہے ان کو صرف اپنے مفادار کی فکر ہے اور اس کو یہ پروٹکٹ کرتے ہیں کچھ بھی ہو جائے سی ڈی اے کی پلانن جو تھی جو نائنٹین سکسٹی میں اسلام آباد کا پلان اس کا انہوں نے بیڑا گھر کر کے رکھ گیا وہاں پہ راور ڈی ہے جو اسلام آباد کو پانی پروائیڈ کرتا ہے اگر آج کر کے دنوں میں آپ دیکھ رہے تو آپ کو حیرام آئے کہ اس کے لیے مطلب جس کے لیے انوارمنٹ کی بات کرتے ہیں یہ واتر پروڈیکشن کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ایک سائٹ پہ کبزہ کر دیا ہمارے نیبل والوں نے انہوں نے بہت بڑا کلم بنا کے وہاں دکان کول دی پہلے بھی چاہتا اس کے اوپر ماشاءاللہ عمران خان ان کوم کلی نے اب یہ کر دیا کہ جو مرضی کرو اور ایٹین نائنٹی پرسنٹ وہاں کی جو ڈرین اور سیوریج ہے مطلب تو یہ صرف اس کانے کی زمین کا نقصان ہے پانی سے اس وقت کوئی اور چیز نہیں ہے اور اسلامباد ویسے مطلب جو وارٹ ٹیبل وہ ہر سال پچھلے دس سالوں میں پاکستان آباد کا وارٹ ٹیبل ہے پیفٹی پرسنٹ سے زیادہ نیچے گیا تو اس سے مزید نقصان ہوگا لیکن خان صاحب کیونکہ صادق اور امین ہیں تو انہوں نے اپنی 300 کنال کو لیگلائز کرنے کے پورا دنڈا کر رہے کہ نئے سیکٹر کولیں گے اربوں میں بیچیں گے اور جائیں گے بلککو ٹھیکر یہی سب لوگ جو ہیں وہ امران ساپ کے اٹی ام بار رہے ہیں جو illegal طریقے سے لیکن بنے سادق اور رمین ہیں بہت شکریہ فکر کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا Thank you so Mama Thank you much thank you